سوہاگ رات میں بیوی کی سیل توڑنے کا طریقہ جب آپ عضو تناسل ڈالیں گے تو بیوی کو درد تو ہوگا لیکن یہ درد میٹھا میٹھا ہوگا اور بیوی کو انتہائی سپون دے گا جن کی شادی قریب ہے وہ یہ طریقہ ضرور سیکھ لیں مکمل معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا السلام علیکم ناظرین آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شادی کی پہلی رات مطلب سوہاگ رات بیوی کی سیل کو کیسے توڑا جا سکتا ہے جس سے بیوی کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو اور آپ ہم دیستری میں بھی ایک دوسرے کو لطف اندوز کر سکیں سوہاگ رات والے دن عورت اور مرد دونوں بہت نازک حالات میں ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے بہت شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس نازک گھڑی میں مرد یہ سمجھتا ہے کہ آپ پیار کیسے شروع کیا جائے اس کی شروع کس طریقے سے کرنی چاہیے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ شرمانہ بلکل بھی نہیں سب سے پہلے کمرے میں جاتے ہی میاں بیوی دو رکت نماز نفل شکرانے کے لئے ادا کریں اور وہ اس طریقے سے ادا کرنے ہیں کہ مرد آگے کھڑا ہو اور بیوی اس کے پیچھے نماز کے بعد دونوں خیر و برکت آپس میں مل جول اور اتحاد و اتفاق کی دعا کریں اس کے مو دکھائی میں کوئی اچھا سا توفہ دیں اور یہ توفہ ایسا ہونا چاہیے جو بیوی کو ساری عمر یاد رہے سب سے بہتر یہ ہے کوئی سونے کا توفہ دیں اور اس کے بعد پیار و محبت کی باتیں کریں خاندان کا ایک دوسرے کو تعرف کرائیں اور سب کے بارے میں تفصیل سے بتائیں اور پھر ایستہ ایستہ پیار محبت کی باتیں کرنا شروع کر دیں بیوی کو دل کو بہلائیں کیونکہ بیوی اس طریقے سے موتمن ہو جائے گی اور اس کے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا ہر قسم کی یقین دہانی کرائیں اس کے بعد بیوی کے جسم پر ایستہ ایستہ ہاتھ پھیریں اور بیوی کو گرم کریں اور پھر گال پر گردن سے چومنا شروع کر دیں ایسا کرنا اس لئے ضروری ہوتا ہے تاکہ دخول کے وقت بیوی کو کسی قسم کے درد کا احساس نہ ہو اور وہ ہر قسم کی ہلکی سی تکلیف بھی برداشت کر سکے اگر سیدھا دخول کر دیا جائے تو بیوی کو صرف درد کا احساس ہوگا جو کہ عورت کے لئے بہت تکلیف دا چیز ہوتی ہے اس کے بعد دونوں اپنی مقصود جگہوں سے کپڑا ہٹا دیں بیوی کے لئے یہ کام ذرا مشکل ہوگا پھر اپنا عجو تناسل داخل کر دیں اس سے بیوی کو درد تو ہوگا مگر اب یہ درد میٹھا میٹھا ہوگا اور پھر ایستہ ایستہ آتا جاتا رہے گا اور کم ہو جائے گا اس کے بعد آپ جتنی مرتبہ بھی ہم بستری کریں گے درد نہیں ہوگا بلکہ مزہ آئے گا اور اندر داخل کرنے سے پہلے اپنے نفس پر تیل کا استعمال ضرور کر لیں کیونکہ بغیر تیل کے اندر داخل کرنے سے عورت کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور آپ کو داخل کرنے میں بھی مشکلات آ سکتی ہیں اس طریقے سے ہم بستری کرنے سے آپ ایک دوسری کو مزہ بھی دیں گے اور خوب لطف اٹھائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پساند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں آپ کے وقت کا بہت شکریہ